بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اینڈ وائلکم ٹوٹے گردو گائز آپ کے سائٹ میں اکثر ایسے ایررز آتے ہیں جن کو اگر آپ ٹھیک نہیں کریں گے تو اس کی وجہ سے آپ کے سائٹ کی رینکنگ خراب ہوتی ہے گوگل کی نظر میں اس کو ایک برا سائٹ سمجھ جاتا ہے اس لیے آپ کو ایسے ایررز کو بہت جلد جلد سے جلد ختم کرنا چاہیے اب ان ایسے ایررز میں سے ایک ایرر ہے جس کو کہتے ہیں ان پارسیبل سٹرکچر ڈیٹا ایشو جو کہ بہت سارے ریزنز پہ آپ کے سائٹ پہ آ جاتا ہے میرا ایک سائٹ تے گردو ڈاٹ نیٹ اس پہ مجھے ریسنٹلی یہ ایشو ڈیٹیکٹ ہوا ہے ایک دن پہلے مجھے ایشو آیا ہے تو میں نے پہلے میں نے کہا اس ایشو کو سولف کرتا ہوں پھر اچانک سے میرے مائنڈ میں ہے کہ کیوں نہ میں اس کے اوپر ایک ویڈیو بناو تھا کہ کبھی آپ کو بھی اگر یہ ایشو آئے تو آپ اس ایشو کو کیسے ریزولف کر سکے سو آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے چاہوں ان پارسیبل سٹرکٹر ڈیٹا ایشو کے اوپر میرا نامی نیم جعوید آپ دیکھ رہے تے گردو لیٹس ٹیک اٹ تے گردو یوٹیوب چینل پہ آپ کو ایس سی او ورڈ پریس بلاغر ایٹی سی کے کورسز بلکل فری میں ملتے ہیں اس کے علاوہ گوگل ایڈ سینس، ویڈیو ایڈیٹنگ، افیلیٹ مارکٹنگ، ایجوکیشن این لرننگ، ایپس، ریوز اور ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ مختلف قسم کے ویڈیوز ملتے ہیں یہاں پر آپ کے ہر کمنٹ کا آنسر دیا جاتا ہے اور ویڈیوز آن ڈیمانڈ بھی بنتے ہیں فائنلی ٹیک اٹھو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور اس امیزنگ ٹیکنالوجیکل سفر میں ہمارے ساتھ رہیے سو لیٹس ٹیکٹ اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ جلد سے جلد آپ اس ایشو کو ریموف کرے اب اس میں کون کون سے ایشو آ سکتے ہیں وہ میں گوگل سے آپ کو لسٹ بتاتا ہوں کہ اس میں اور فردر کٹیگری کون کون سے ہے اب یہاں پہ میں لنک بھی نیچے ڈسکریپشن میں دوں گا وہاں پہ آپ جائیں گے تو آپ کو اس کے بارے میں کافی سارے انفارمیشن ملے گی لیکن انپارسیبل کے جو سب کٹیگری سے یا ایررہ ٹائپ سے وہ کون کون سے ہے سب سے پہلے آپ انپارسیبل کو سمجھے کہ یہ ہے کیا پارسیبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا سسٹم جو کہ کسی سنٹینس میں کسی بھی قسم کے ایرر کو ڈیٹیکٹ کرے اگر میں آپ کو انگلیش لینگویج میں آپ مثال دوں میں کہتا ہوں ہی ڈرنک ملک آپ کو پتا ہے کہ ہی ڈرنک نہیں ہوتا ہے ہی ڈرنکس ہوتا ہے تو اس سنٹینس میں ایک گرامیٹیکل ایرر ہے تو پارسیبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو ڈیٹیکٹ کرے کہ یہ سٹرکچر وغیرہ کس طرح ہے انپارسیبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی پوسٹ ہے آرٹیکل ہے لائن ہے کورڈنگ ہے جس میں گوگل کو سمجھ نہیں آرہے اس میں ایررز ہے پرابلم سے گوگل اس کو صحیح طرح سے انڈیکس نہیں کر پا رہے گوگل اس کو کرال نہیں کر پا رہے اس لیے اس کو کہتے انپارسیبل ایررز جو کہ گوگل کو سمجھ نہیں آرہے اس لئے گوگل اس کو انڈیکس نہیں کر پا رہے گوگل اس کو کور نہیں کر پا رہے تو اس میں آپ کے پاس کون کون سے ٹائپس آ سکتے ہیں اب یہاں سے دیکھیں ایرر ٹائپ اور اس کے ڈسکرپشن ہے تھوڑا بات آپ کو اس کے بارے میں انفارمیشن دے رہے اب مجھے جیسے کہ میں نے آپ کو اپنے ای میل میں بتا ہے جو کہ گوگل مجھے بیجا تھا بیڈ سکیپ سیکوینس ان سٹرنگ اگر ہم یہاں پہ اس کو دیکھیں گے تو یہ یہاں پہ ہے ہے آپ دیکھیں یہ ہے بیڈ سکیپ سیکوینس ان سنگ سو اس میں سے ان میں سے کوئی بھی ایرر آپ کو مل سکتا ہے اور اریک کا سلوشن ایک دوسرے سے مختلف ہے یہ ایرر آتا کیسے ہے کیوں آتا ہے اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی اور کا کانٹینٹ اٹھا کے اپنے سائٹ پہ پیسٹ کر دیتے ہیں یہ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کیونکہ کوڈنگ ہم کرتے نہیں ہی ہمارے سائٹ پہ یہ نورمالی کوڈنگ کیوں جیسی ایررز آ جاتے ہیں سینٹیکس ایررز ہوتے ہیں نا یہ تو کوڈنگ ہم کرتے نہیں ہے ایکس ایمیل میں ہم کام کرتے نہیں ہے ہم ڈائریکٹ سیمپل ٹائپنگ کرتے ہیں ٹائپنگ میں کوڈنگ ہوتی نہیں ہے ایرر ہونے کے چانسز نہیں ہوتے لیکن میں نے ریسنٹلی ایک پوسٹ کیا تھا یہاں پہ اگر میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں یہ کہتا ہے یہاں پہ آپ اس کو کلک کر کے اس ایرر کو سالف کریں ایمیل میں مجھے کہتا ہے میں اس کو جیسی کلک کرتا ہوں یہ مجھے لے جاتا ہے میرے گوگل سرچ کنسول میں یہ میرا ٹیک اردو ڈاٹ نیٹ سائٹ ہے یہاں پہ ایک ہی ایرر ہے اور یہ مجھے یہاں پہ نظر آ رہے ٹھیک ہے اب یہ ایک مسلسل یہ چلتا جائے گا جب تک میں اس کو سالف نہیں کیا جب آپ اس کو ویلیڈیٹ فکس کریں گے ویلیڈیٹ فکس کرنے کے بعد یہ آپ کو کہتا ہے کہ ایرر سٹل آپ کے سائٹ پہ موجود ہے آپ اس کو کریکٹ کر کے پھر ویلیڈیٹ فکس کریں تو میں یہاں سے نیچے جاتا ہوں ایرر کے ڈیٹیل میں ایرر میں دیکھتا ہوں کہ یہ میں نے ایک ریسنلی پوسٹ کیا تھا سات مارچ کو ایک کوسیا ایک سرچ انجن کے اوپر اس کے ایف ایکیو سیکشن سے ریلیٹڈ میں ایک پوسٹ کیا تھا پوسٹ یہ ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ پوسٹ ہے یہ ہے ایک کوسیا ایک سرچ انجن ہے جس میں جب آپ کوئی چیز سرچ کریں گے تو وہ ایک پلانٹ لگاتے ہیں ویری امپورٹنٹ سرچ انجن ہے انواریمنٹل لیا سے تو اس کے میں نے ایف ایکیو کی اوپر ایک پوسٹ لگا تھا اس سے ریلیٹڈ جو جو سوال آپ کے مائنڈ میں آتے وہ سارا میں نے کمپائل کیا تھا تو اس میں بیچ میں میں نے ایک جگہ پہ تھوڑی سی میں نے لکھا نہیں ہے یہ کوپی پیسٹ ہے تو بی آنسٹ تھوڑا بہت جو ایڈیٹ ہم کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ جو ہاو ڈو آئی ریسیٹ ایک کو سی شاید یہ ہی یہاں پہ دیکھیں یہ جو کوڈنگ کا سیکشن ہے یہاں پہ تھوڑی سی کوڈنگ میں ہوئی ہے سینٹیکس ایرر ای ایم ڈی ایکس ٹھیک ہے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا صرف آپ کو بتاتا ہوں اب میں یہاں پہ جب اپنے اس میں آ جاتا ہوں گوگل سرچ کانسول میں یہاں پہ اس ایرر کے اگر میں ڈیٹیل میں جانا چاہتا ہوں تو میں آپ اس کو کلک کروں گا سیمپل کلک کروں گا تو یہاں پہ مجھے وہ بتا دیکھا کہ کس جگہ پہ ایرر ہے ٹھیک ہے اب یہ میرا پوسٹ ہے پورا اس میں یہ جو پوائنٹ ہے یہاں سے گروپ پولیسی ٹیمپلیٹس یہاں سے لے کر یہ آپ کو پورا بتا دیتا ہے کہ اس پارٹیکولر سیکشن میں آپ کے پوسٹ میں یہ ایرر ہے اب وہ اس پیسیفک کیوں نہیں کرتا کیونکہ اس میں توڑا سا اس کو کنفیوجن ہے اس لئے آپ کو یہاں سے بتا دیتا ہے کہاں سے کہاں تک اب یہ ختم ہو رہا ہے will get back to you ٹھیک ہے اگر میں آپ کو اس پوسٹ میں دکھا دوں تو یہاں سے گروپ پولیسی سے یہ سٹارٹ ہے ٹھیک ہے اور اگر میں اس کو کنٹرول ایف کروں گیٹ بیک یہ یہاں پہ یہاں تک ٹھیک ہے ڈسکلیمر تک ملہب یہ یہاں سے لے کر یہاں تک اس پیرگراف میں گڑ بڑھے اب اس کے دو طریقے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ای ایمپورٹنٹ پیرگراف ہے تو آپ اس کو دیکھیں کہ اس میں کون کون سا ایرر آپ کو نظر آ رہے کہ یہاں ویسے ایرر اس سیکشن میں ٹھیک ہے ایک یہاں پہ یہ جو ایریا نہیں ہے لوکل سے جو سٹارٹ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ایرر ہے اور اسی کی وجہ سے یہ پوسٹ توڑا سا سینٹیکس میں پرابلم آ رہے اب میں اس کو کریکش کر کے آپ کو دے بھی سکتا ہوں لیکن اس میں اگر میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں نا یہ ایریا اس کو اگر آپ کاپی کرے کسی کو بیج دے جو تھوڑا بہت کوڈنگ جس کو آتا ہو آپ اس کو کاپی کر اس کو بیج دے اس کو کہے کہ بھئی یہ ایرر ہے وہ آپ کو سمجھا دے گا کہ کیا ایرر ہے اگر آپ کا بھی کوئی ایسا ایرر آ جاتا ہے تو آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں یا مجھے سمپل ایمیل کر سکتے ہیں جو بھی ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں کافی سارے ٹائپس آ جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ اتنا امپورٹنٹ بھی نہیں ہے جس کی پر میں اتنا ٹائم بھی لگا ہوں اپنے انرجیز بھی لگا دوں یہ کرو کر تو اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ اس پیرگراف کو یا اس لائن کو ریموو کر دیں ٹھیک ہے میں آپ کو ابھی پریکٹیکل کر کے بتا دیتا ہوں میں اپنے سائٹ پہ ہوں اس پوسٹ کو میں ایڈٹ کرتا ہوں اس کے لئے مجھے اس سائٹ میں لاغنگ کرنا پڑے گا تو میں لاغنگ کر کے دوبارہ سے آپ کے پاس آتا ہوں اب یہ میں آیا ہوں اپنے اس پوسٹ پہ ٹھیک ہے اس میں جو میں نے اس کے اوپر میں خیر آگے ایک ویڈیو بھی بنا رہا ہوں ایف ایک یو اس کے اوپر کہ وہ کس طرح آپ کے سائٹ کے رینکنگ کو انکریز کر دیں اس میں میں ایک پلگن یوز کیا ہے جس کا نام ہے اس ٹھیک شیئر ڈیٹا ٹھیک پلگن تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا یہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ نہیں ہو رہے ہیں میں اچھ نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ایک ٹھیک ٹھیک پلگن یہ ہے اور وہ سینٹ ایکس جو ہے وہ اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہا ہے اس لئے مجھے یہ انپارسیبل ایرار آ رہے اگر میں نارمل طریقے سے اس کو پیسٹ کرتا یعنی کہ اس کے بلوک میں پیسٹ نہیں کرتا تو یہ ایرار بلکل مجھے نہیں آتا یعنی ہوں میں اس لئے کیا اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتا رہا ہے کیونکہ مختلف قسم کے ایرارز ہوتے ہیں اور سب کا سلوشن ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے لیکن یہ ایک ایسا سلوشن ہے جو کہ سب سے ایزی ہے اور اس میں آپ کو پرابلم نہیں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس پرٹیکولر سیکشن کو ریموو کریں اور یہ سیکشن تھا غالباً یہ بلوک تھا ٹھیک ہے تو میں اس بلوک کو یہاں سے کرتا ہوں ریموو چلو جی یہ ریموو کیا میں نے اس کو میں یہاں سے کرتا ہوں اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ کرنے کے بعد اس پوسٹ کو میں یہاں سے ویو کرتا ہوں اس کا یہ کرتا ہوں یہاں سے کاپی جاتا ہوں اپنے سرچ کانسول پہ ٹھیک ہے اب یہ میں نے تو یہاں سے اس کو کریکٹ تو کر دیا ٹھیک ہے اب پہلے تو یہ ہے کہ مجھے یہاں پہ اس کو ایڈ کرنا ہے یہاں سے یو آر انسپیکشن ٹیم میں یعنی کہ ٹیم کہہ رہا ہوں یہاں سے اس کو ایڈ کر کے اس کو دوبارہ سے میں نے اس کو رینڈیکس کروانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں گوگل بٹ ہیز ایشوز میں اس کو ریکویسٹ انڈیکسنگ کرتا ہوں یہ ریکویسٹ انڈیکسنگ اس کا کچھ ٹائم سے پرابلم کر رہی ہے جس کی پر کافی لوگ کمپلین بھی کر رہے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ انڈیکسنگ پرابلم ہو رہی ہے اینی ہاؤ آپ نے جو پرٹیکولر سیکشن تھا وہ آپ نے جب ریموف کیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دوبارہ سے ہوئی ایرر جو ہے جس پہ آپ کو ای میل میں آیا تھا آپ سیمپل یہاں سے آپ نے سب کچھ اوکے کر لیا یہاں سے انڈیکس کر لیا اگر انڈیکس نہ بھی کرے تو بعض کیسز میں ایک ایسے ویلی ڈیٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو میں ایسے ویلی ڈیٹ فکس کرتا ہوں اس کو اگر گوگل اس ٹائم تک اس کو وہ کر لیتا ہے تو یہاں سے ہمارا پروگ کلیر ہو جاتا ہے نہیں تو یہ کہ اگر انڈیکس نہیں ہوتا ہے اور پھر یہ ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب یہ دوبارہ سے کرال ہوگا اس کے بعد ہی ہم اس کو ویلی ڈیٹ کر سکتے ہیں سو سیمپل یہ ہے کہ اگر اس سٹیپ پہ نہیں بھی ہوتا ہے تو آپ کچھ ٹائم کے بعد دوبارہ سے ویلی ڈیٹ فکس کریں گے تو آپ کے پرابلم سال ہو جائے کیونکہ آپ نے اس پارٹیکولر سیکشن کو ریموف کر دیا ہے تو اس طرح سے آپ کا جو پارٹیکولر سیکشن ہے آپ سیمپل اس کو اگر کریکٹ کر سکتے ہیں تو آپ یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ایرر کام پہ آپ اس کو کریکٹ کریں اگر کریکٹ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ سیمپل اس پارٹیکولر سیکشن کو ریموف کریں ریموف کرنا بہت ضروری ہے یا کریکٹ کرنا کیونکہ اس سے آپ کے سائٹ پہ ایک نیگٹیو اثر پڑ رہا ہے سو گوڈ ویلی ڈیشن سٹارٹ ہو چکا ہے ہمارا جب میں نے اس سے پہلے ویلی ڈیشن کیا تھا تو اس نے اس نے سٹریٹ اوے مجھے ایرر یہاں پہ دیا تھا کہ ویلی ڈیشن نہیں ہو سکتا بیکاز ایرر ابھی تک پریزنٹ ہے لیکن یہاں پہ اس نے مجھے ایرر نہیں دیا یہاں پہ اس کو ویلی ڈیٹ کر رہا ہے اور یہ اس کو اوکے کر دے گا ٹھیک ہے یہاں پہ اگر آپ اس کو ڈیٹیلز دیکھنا چاہے تو یہ ہے کہ یہ پارٹیکولر لنک ہے جس میں ویلی ڈیشن سٹارٹ ہو چکی ہے ساتھ مارچ کو میں نے اس کو ایڈ کیا ہے ویل اے اس کو آپ کو پتا ہے ویلی ڈیشن توڑا سا ٹائم لیتی ہے تو اس طرح سے انشاءاللہ یہ آپ کا پرابلم اس طرح سے ریموو ہو جائے گا لیکن اگر میں آپ کو بتا دوں ان پارسیبل اسٹرکچر ڈیٹا کا جو ایررز ہوتے ہیں ان کو اپنے پائل اپ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آتے رہتے ہیں آپ کو مہینہ دو مہینہ پندرہ دن میں اسپیشلی جب آپ کا سائٹ پرانا ہوتا ہے اور میں نے مہین ریزن آپ کو بتا دی جب آپ کوپی پیسٹ والا کام کریں گے جو میں نے کیا تھا تو اس کی وجہ سے آپ کو یہ ایرر زیادہ نزدہ رہ گا اس لیے یہ ہے تو ایک کوپی پیسٹ والا کام نہ کریں ویسے کوپی ریٹڈ کا بھی جنجال وغیرہ وغیرہ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کرتے بھی ہے تو یہ ایرر ہوتا ہے کیونکہ کانٹینٹ آپ کا نہیں ہے آپ اس کو ریموو بھی کریں کوئی ایشو نہیں ہوتا سو اس طرح سے آپ انپارسیبل اسٹریکچر ڈیٹا کے ایرر کو ریموو کر سکتے ہیں ویڈیو کے لیے دسکرپشن میں میں آپ کو لنک دوں گا جہاں پہ میں ان ایرر کے بارے میں مزید آپ کو توڑا بہت ڈیٹیلز بھی دوں گا کہ آپ ان کو کیسے ریموو کر سکتے ہیں کیا نہیں ہیں اگر آپ اس کو ریڈ کرنا چاہے تو آپ ریڈ کر سکتے ہیں سو اس ویڈیو مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو انپارسیبل اسٹریکچر ڈیٹا کے بارے میں پتہ بھی چلا ہوگا کہ یہ کیا ہے ایرر کیسے آتا ہے اس کو ریموو نہ کرنے کے کیا کیا نقصانات ہے اور فائنلی اگر اس کو ہم ریموو کرنے سے تمہارے پاس کون کون سے طریقے سے اس کو ہم ریموو کر سکتے ہیں سو ویڈیو اگر پسند آئیے کچھ نیا سیکھنیوں کو ملائے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ٹھیک کو تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں This is Nimji Mohamed Isnii signing off and I will see you in the next one